اس سے اوپر میں احساس ہوگا محسوس ہوگا دوسرا سٹیز یہ ہے کہ آپ نے اس کو پریساں انگلی رکھا ہاتھ بھی تھوڑا گھر میں آپ نےでکھے تو یہ ایک انگلی مار رہا ہے لیکن آپ نے تھوڑا سے اس کو ہلکہ دبایا ہلکہ دبانے سے یہ چار انگلیوں تک مار رہا ہے چار انگلیوں تک مار رہا ہے لیکن جو ایک سے چار تک مار رہا ہے درمیانہ میں مار رہا ہے اس کا نہر پتلہ بھی ہے رفتار بھی موتا دے لیں اور بالکل سیدھا سیدھا چل رہا ہے چوڑائی بھی نارملے اس کا تو یہ چار نمبر نبز ہے اور اگر ایک سے ڈائی تک مار رہے اور دو تک مار رہے یعنی ڈائی نمبر بعض وقت بعض حکمہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو دو نمبر مارتے ہیں نہیں پانچ نمبر کا ہوتا ہے تو وہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ پانچ نمبر نبز جوتے ہیں تو تھوڑا ٹھڑا ٹھڑا ہو کے چلتے ہیں بعض وقت اس میں ٹھڑا پانا جاتا ہے لچک اس میں مارتے ہیں تو بعض حکمہ کہتے ہیں کہ نہیں جو بیچ کے خالی دو انگلیو مارنے تو یہ پانچ ہے اصل میں پانچ جو نبز ہوتا ہے یہ ایک سے ڈائی تک ہوتا ہے وہی سے دو انگلیو کے نیچے محسوس ہوتا ہے لیکن ایک سے ڈائی تک ہوتا ہے یہ پانچ نمبر نبز اور ٹھڑا ویڑا ہوتا ہے چار سے وہ تھوڑا نیچے تھوڑا ہلکا سا دبانے سے نیچ جاتا ہے اور وہ تھوڑا ایسے اس میں لچک ہلکا سا اس نبز میں پانچ نمبر نبز میں لچک ہوتا ہے یہ ہو گیا پانچ نمبر نبز یعنی غدیہ صاحبی نبز چھے نمبر نبز جو ہوتے ہیں آپ کو فل دبانے سے جب بلکل فل دباؤ اور ہڑیوں کے قریب مل رہے آپ کو اور دو انگلیو تک مار رہے ہیں بلکل نیچے رفتار بھی سلو ہے اور ٹھوکر بھی سلو مار رہے ہیں اور تھوڑا سا حال کیسے اس میں چھوڑائی ہے تو یہ چھے نمبر نبز ہو گیا یہ تو ہو گیا نبز بیان کرنے کے ایک سے ایک سے جو تین کا نبز ہوتا ہے یہ رفتار میں بھی تیز ہوتا ہے چھوڑائی بھی اس میں ہوتی ہے اور پرشر بھی اس میں ہوتا ہے چار نمبر نبز میں چھوڑائی لمبائی تو چار تک ہوتا ہے چھوڑائی بھی کم ہوتی ہے اور پرشر بھی کم ہوتا ہے اور پتلا ہوتا ہے پتلا نبز ڈائی جو پانی نمبر جو نمبر ہوتا ہے وہ ایک سے ڈائی انگلی تنگ مارتے ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا تھےڑا پان ہوتے ہیں چھے نمبر 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 سب سے نیچے ہوتا ہے ازلاتی نمبر سب سے اوپر ہوگا وہ دیتوڑا درمیانہ آسابی سب سے نیچے آئے گا تو یہ چھے نمبر ہوگا ہے اس کا بیان کرنے کا طریقہ اور آچھے اس میں سب سے ایک اور چیز ہوگا ایک تو ابھی ہم نے یہ بیان کی نا ایک دو تین چار یہ ہم نے بیان کیا ایک اور مقام اس حساب سے نفس دیکھنا جو ازلاتی نفس ہوگا وہ سب سے اوپر ادھر ہوگا بلکل یہ اے ڈی کے جو پاس ہونا ادھر اوپر محسوس ہوگا یہ ازلاتی نفس ہوتا ہے غدی نفس پھر تھوڑا اس کے ساتھ ہوتا ہے اس حساب سے یہ جگہ پہ ہوتا ہے اور جو آسابی ہوتا ہے وہ تھوڑا گہرائی میں ہوتا ہے اس جگہ پہ آپ کو احساس ہوگی یعنی ازلاتی ادھر غدی ادھر اسابی توڑا ادھر گہرائی میں ہوتا ہے یہ ساب سے بھی آپ نے نبز دیکھنے